بسم اتنے دمان علیہ الرحیم بہت مشہور ہے کہ میاں صاحب نے اپنی بہت زیادہ بہت زیادہ بھی اتنی مصروفیات ہیں اس میں سے وقت نکال کے اور بزرشید لے گیا ہے اور ہمارے آج اس محفل میں شامل ہوئے سب سے امپورٹن یہ چیز ہے بطور دکٹر میاں اپنے سارے بلیگ سے بہت حضرت پر اور میری ایسی اس پروفیشنل سے بہت محبت ہے میری والدہ ڈاکٹر اور یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم ممبر ہوا کرتا ہے سوسائیٹی کا جس کو ہم فیملی فیزیشن یا جنرل پیٹیشنر کہا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور یقیناً اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو آپ میگا ہاسپٹلز بن رہے ہیں بہت ساری آپ کی میڈیٹی کالیجز آکومنگ آف پریویٹ میڈیٹی کالیجز اور آہستہ آہستہ ڈاکٹرز زیادہ زیادہ ایبزورپ ہو رہے ہیں میں بیان صاحب سے پوری تسلی سے کہتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ جہاں اس پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے یونیورسٹی آف ہیل سانچس کے ساتھ پلکے گجرامالے میں لہور کے اندر میں نے خاص طور پر ڈاکٹر محمود شوکت صاحب جو ہم پروفیسر جو رٹائر اس پرنسپل آلامہ اقبال پیڈکی کالیج ان کے حصے میں یہ دیوٹی دیوی ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس پروجیکٹ کے تحت the first filter clinic should be of the general practitioners کہ پہنی filter clinic ہے وہ جنرل پیکٹیشٹر کی ہونی چاہیے اور ہم نے کس قسم کا ایک ریفل سسٹم ڈیویلوپ کرنا ہے جس ریفل سسٹم میں مریض جو ہے وہ کو آیا وہ سیکنری کیا ہاسپٹل میں جائے گا یا اس کو ترشی کیا ہاسپٹل میں بھیجنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے جنرل پیکٹیشنر کو involve کرنا ہے کہ appointments should be taken by the جنرل پیکٹیشنر so that وہ جو امپورٹن چیز ہے وہ جو کڑی ہے جو اس وقت missing ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں تو بہت احم اور ہمارے جو سٹپس ہیں جس میں one of the most important steps is family planning let me tell you at one time the جنرل پیکٹیشنر played an extremely important role if we ever managed to control a population way back between the 60s and 70s the basic role was played by the family پیکٹیشنر it was played by the family physicians it was played by the جنرل پیکٹیشنر and there was a huge collaboration between the population planning department اس وقت population planning department انتا health department تا اس کا doctors کے ساتھ جنرل پیکٹیشنر نے ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مایدہ ہوگا تھا جس collaboration پہ جس 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 有點 جس 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 تو جو ایک ایفرٹ بہت بڑا ایفرٹ کیا گیا تھا بائی جنرل پرٹیشنز اور انشاءاللہ ہم اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی چیزوں کو ہم دوبارہ دبائی کریں ابھی ڈاکٹر تارے پوٹا صاحب جو کہ پی ایف ڈی سی کے صدر ہے ان کے پاس میں میٹھی نہیں تھی تو میں نے سر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے اب کتنے ریجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے اندر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دو لاکھ اور ساٹھ ہزار کے خریب ڈاکٹرز ہیں لیکن یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک دو لاکھ اور ساٹھ ہزار ڈاکٹر آپ کہیں گے تو بہت سارے ڈاکٹرز آج ہمارے میں موجود تھی ہیں وہ اپنا اگلے جہاں چلے گئے ہیں ہماری والدہ بھی ان کی بہت سارے کلاس فیلوز آج پروفیسر تخار کی کتاب میں پرونڈ اتھیم کا بیٹا لے کے آیا تھا تو پروفیسر ساپ بھی میری والدہ کے کلاس فیلوز تھے اسی طرح یعنی جنیریشن آف پیپلی آبین آسٹ آرڈی اور ابھی ہمیں ایکسیک نمبر ابھی بھی نہیں پتا ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ابھی بھی شاید پاکستان میڈی کو ڈیٹلی کامسل کو بلکل نہیں پتا کہ کتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں تو ہم انشاءاللہ پی ای 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 سی کے ساتھ ملکے ایک ہمیں بہت بڑی ایکسرسائز کریں گے جس سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ جنرل پیکٹیشنلز ہیں اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ویریس گورنمنٹ سرورسز میں ہیں تاکہ کم سے کم ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو اس ڈیٹا کے بیسس کے اوپر ہم ایک پروپر پروگرام ڈیویلپ کریں تو چھوکی بینیفیشنٹیو پیپل اپ پاکستان یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو مشن ہے اس میں ٹاپ پرائیورٹی جو ہے انہوں نے صحت بودی دی اور جس کی وجہ سے ہمارے پر میرے پر اور آپ سکتے کیونکہ یورپارٹ او دی ٹیو ایک بہت بھاری سے بھاری ہے کہ ہم نے بہتر سے بہتر صحورتیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے اپنے غریب مریضوں کو پہنچا رہی ہیں جس سلسلے کے اندر آپ کو بتا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکیوشن آف انشورنس کارز بہتر لاکھ فیملیز جو ہیں اس سے مستفیز ہوگی اور بہتر لاکھ فیملیز کا مطلب ہے تقریباً سالے تین سے چار کروڑ فیملیز ہیں جو مستفیز ہوگی اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اگر کوئی لوگ کرپ ٹریکٹیسز کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بھی انہوں نے ڈیویلپ کی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو امپیانی کیا جائے تاکہ جو انڈور میں وہاں ایڈمیشن ہو اس کی سرکولت جو وہاں ملے دوسری ایپورٹن یہ چیز ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا جو سارا سسٹم ڈیویلپ ہو وہ اس طرح کا سسٹم بن جائے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان پلس جتنے ہماری میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کے درمیان میں ایک اس طرح کا کولابرینٹیب ہمارا پروگرام بنے کہ مریض کو بھی فائدہ ہو اور مریض کو بھی خرچہ جو خاص طور پر غریب آدمی ہے اس کو خرچہ نہ کرنا پڑے اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور میں کوئی غلط وعدے نہیں کرتی اب تک جو بعدے میں نے کی ہیں وہ الحمدلللہ پورے کی ہیں جب میں آئی تھی تو میں نے کہتا انشاءاللہ ہم فروری کے مہینے میں کارڈز ڈسٹیبیوٹ کرنے شروع کر دیں گے لاجن پور جو سب سے غریب علاقہ ہے پنجاب کا سب سے پہلے کارڈز ہم نے وہاں ڈسٹیبیوٹ کیے اس کے بعد ڈی جی خان کے اندر اس کے بعد مظفر کرنے کے اندر اب میں انشاءاللہ چاریہ پانچ داری کو ہم ملتان میں شروع کر رہے ہیں پھر ہم ساؤت کے جو ہمارے نوت کے جو ہمارے جیسے اٹک ہے پھر جھانگ ان علاقوں کے اطرح اپنے کارڈز ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہیلتھ سرویسز پہ ہے اور یہ میں بتاتی چلی جو ڈرنل پرکٹیشنرز کو کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے جو سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ نمبر ون وی ہاف تو ہیلتھ بیس ہمیں پروپرلی پتہ ہونا چاہیے کہ اگزیکٹلی کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریکٹیسنگ جنرل پرکٹیشنرز ہیں دوسری اہم چیز ہے کہ پریکٹیسنگ جنرل پرکٹیشنرز کے علاوہ جو بات انہوں نے آج سامنے لے کے آئے ہیلتھ کیر کمیشن کی اور پڑے تکلف کے ادھر انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا کہ جی وہ ڈاکساہبہ ایک دو دفعہ مہا سپریم کورٹ میں گئی اور وہاں سپریم کورٹ میں ان کو سامنا کرنا پڑا تو میں بتانے چلی جاتے ہیں ساندھا لفظوں میں دو دفعہ بے زیتی کروائی جا کے چیف جسٹس صاحب سے صرف اس لیے کہ ہم ایک مضبوط اپنا ہیلتھ کیر کمیشن بنائیں اور وہ ہیلتھ کیر کمیشن بنائیں جو ڈاکٹرز کو وکٹمائز نہ کریں جس کا کام ہے کہ امپورٹن کام یہ ہے کہ آپ جو سب سے بڑا ہمارے کے ناصور ہیں وہ یہ کویکسٹ ہوئے ہیں جو کویکری پریکٹس ہوئے ہیں اس وقت سے ہر ڈاکٹر کا ریجسٹر ہونا بڑا ضروری ہے ہر ڈاکٹر کا ریجسٹر ہونے کے بعد بہت اہم ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی کولیفیکیشن کے مطابق اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ اگر کام کر رہا ہے تو that person does not qualify to be called a doctor ان سالی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور میں بڑی شکر گزاروں ڈاکٹر اتیا کی کہ وہیں آدھشیف فرمائیں ہماری chair person بنی ہے اور اب میں امید رکھتی ہوں کہ ان سے کہ جو laws healthcare commission کے بنے تھے جن laws کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم کویکری ختم کریں ان laws کی اوپر جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کارامت ہونا چاہیے کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہمارے جنرل پرٹیشنرز جو ہیں ان کو اس کویکری کی مسئیبت سے یہ جو ہر وقت ہمارے لیے عذاب بنابا ہوتا ہے کہ ایک محلے کے اندر ہے ایک بچارہ qualified doctor ہوتا ہے اس کے اردگرد پانچ پاکس پاٹھیر ہوتی ہے اور کوئی ان کو روک تھام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں ضرور request کو کروں گی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی تقزیم کو اترا مضبوط کریں کہ یہ جو کویکری ہے یہ ہم اس کی ناسور کسی طرح اس سوسائٹی سے ختم کریں تیسی لائے چیز یہ ہے کہ not only that which is extremely important جو میں نے کچھ خبریں سنی وہ یہ ہے کہ جی ایک کلیمک جو ہے وہ جلائی جا رہی تھی کسی کویک سے اب اس کو بند کر کے اس پر جرمانہ لگا دیئے گا بندہ نے جرمانہ پے گیا پھر کھل بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ بھی خلط ہے we want کہ جی جب سزا دی جائے اور پھر ایک انشور کیا جائے گی یہ بندہ جو ہے آئندہ کہیں بھی نہ practice کریں this is absolutely wrong and this is what we will inshallah ensure تیسری اہم بات جو آپ لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ over the counter prescription جو ہے اس کی اوپر ہم انشاءاللہ drug act تو پہلے بھی exist کرتا drug act بھی کبھی کسی نے implementation نہیں کی ہم انشاءاللہ اس پر کام کرنا شروع کرنے ہیں اور ensure کرنے لگے کہ کم سے کم essential drugs پہلے ایک قدم ہے جو essential drugs ہیں particularly antibiotics, narcotics, steroids and energies یہ اس طرح کی دوائیاں جو ہیں یہ سوائے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے کوئی اور بندہ جا کے اس کو نہ لے سکے اور یہ انشاءاللہ وقت لگے گا پر اگلے چھے اور آٹھ پہلے کے اندر ہمیں ایک comprehensive program بنا رہے ہیں جس میں ہم انشور کرنے لگے کہ over the counter sale of drugs should be stopped and this will be a very important part of it اس کے لابے میں آپ سارے ڈاکٹرز کو یہ تسلیل دینا چاہتی ہوں کہ ہم ایک law لے کے آ رہے ہیں if the law says that protection of doctors from violence آپ کو بتائے کہ آپ آئے گئے روزانہ سنتے ہیں ہم ہسپتال میں آئے مریض کو کچھ ہو گیا ڈاکٹر کی پٹائی کر دی پرائیوٹ ہسپتال میں گئے ڈاکٹر کی پٹائی کر دی ہم law بنا رہے تھے تو اس law کے اندر جب میری بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر رہتا کہ have we got to include the private hospitals and clinics also تو اب انشاءاللہ ہم نے انکو کہا ہے کہ آپ اس law کے اندر private hospitals and clinics بھی ہی کریں because the doctors must be protected against all this virus which is occurring in this valley کہ ایک کو بچارہ خدمت کریں مریض کی پھر اس کے بعد وہ آ کے اس کو مار پٹائی کریں اور کئی تفاہ یہ سمجھایا کہ دیکھیں زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں انسان کوشش کر سکتا ہے but you can't save everyone اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مریض انتقال کر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر ہی کا قصور ہے پاکستان نے تو کوئی مرتا ہی نہ اور ہمارے گھر میں تو بالکل ہی کوئی نہ مرتا ہی تو end of the day ڈاکٹروں کا قصور نہیں ہے so we have to work on that انشاءاللہ we are working on it تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ کسی طریقے سے بھی آپ بالکل فیل نہ کریں گے as general practitioners کہ we are not caring about it ہماری حکومت جو ہے اس کو ہر ڈاکٹر کی قدر ہے چاہے وہ private practice کر رہا ہو یا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہو ہسپتال کے اندر یا وہ کام جسی ادارے میں کر رہا ہو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر سے ایک خاص قسم کی امید ہوتی ہے ہر پر دیکھو آپ جو ہیں جو آپ کو مسیح کہا جاتا ہے مسیح کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر دیکھیں اللہ تعالی کے بعد اگر مریض کے لیے کوئی بندہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہوتا ہے اور آپ کو ہزاروں لفعہ مریضوں نے کہا ہوگا کہ جو ڈاکٹر صاحب اوپر اللہ اور نیچے آپ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دیا آپ کو اتنا خوبصورت پیشہ دیا ہے یہ پیغمبری پیشہ اور ہمیں بھی ہر طریقے سے اس پیشے کی عزت کرتے ہوئے اپنی مریضوں کا خیال اور احساس کرنا چاہیے جس طرح کی ڈیمانڈز جو بھی باتیں تارک صاحب نے کہیں ہیں میں آپ کو پوری تصنی سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اس پر مکمل کام کر رہے ہیں پاکستان میڈیکل اسسوسییشن جو ہے وہ اس کے اوپر خاص کار کے اوپر ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک ورکنگ پیپر بنائیں اپنا سارے جنرل پیزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جنرل پیششنس will also be an important part of the government and will be giving services to the people of پاکستان انشاءاللہ that time is not far apart so in the end I'd like to thank you very much for giving me a chance and opportunity to be with you and I'm giving a chief guest with you who will look after the rest and I assure you he's a very important chief guest the reason is this not only اس وجہ سے نہیں وہ اپورٹن وجہ یہ ہے کہ یہ میاں محمود صاحب جو سب سے اہم کام ہے پاکستان کو اس اہم کام کی زمباری خان صاحب نے نے دی ہے آپ کو پتا ہے کہ غربت کی علیویشن کے لیے جو منسٹری اس وقت کام کر رہی ہے کہ ہم نے گھر بنا کے دینے ہیں لوگوں کو کم قیمت کے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ گھر کون کر سکے اس کی سب سے بڑی صرفاری جو ہے وہ میاں محمود و رشید کے پاس ہے تو ان کی جو منسٹری ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے because it is going to look after the people of the poorest of the poorest so I think it is extremely important کہ میں نے پھر بڑی بہت زیادہ چکہ گزاروں کی ہمارا you've got a load of you've got visitors from Italy you're welcome I hope you like Pakistan and have a nice time and you like Lahore Lahore is a 1200 year old city so there are plenty of historical spaces and places that you can come and see and I hope you enjoy your visit to Pakistan with these words thank you very much Inshallah we'll be meeting again and next time that we meet we will be having some hopeful views for you Pakistan سنتباہ موسیقی 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 موسیقی